اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے بیکی سے بھی زیادہ سستے کیک رس یہ بہت ہی آسانی سے گھر پہ تیار ہو جاتے ہیں اس کے اندر ہم بغیر اوون کے بغیر مکھن کے اور بغیر ہی کسی مشین کا استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کیک رس بنائیں گے بہت ہی کرنچی سے زبردست سے یہ کیک رس ریڈی ہوتے ہیں سب سے پہلے پین کو ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایٹ انچ کا سکریئر پہن لے گیا ہے اس کو میں اچھے سے گریز کر لوں گی گریز کرنے کے بعد اس کے اندر بٹر پیپر لگا لیں گے بٹر پیپر کو بھی اچھے سے گریز کر لیں گے اس کی سائز کو بھی اچھی طرح سے گریز کر لینا ہے آئیل کی مدد سے یا گھی ہی مدد سے پہنڈ اٹی ہونے کے بعد ایک باؤل کے اندر تین انڈے لے لینے ہیں تین انڈے جو ہے ہمارے روم ٹمبریچر پر ہونے چاہیے تاکہ ان کی بیٹنگ میں ہمیں ہسانی ہو یہاں میں نے لے گیا ہے ہاف کپ شگر شگر جو ہے ہماری میں نے گھر پہ پیس لیا ہے تاکہ اس کی مکسنگ میں ہسانی ہو اس کو تکٹیباً دس منٹ تک اس کو مکس کریں جب شگر اور انڈے اچھی طرح سے آپس میں ڈیزولف ہو جائیں تو اس کے اندر ڈالیں گے ہاف کپ کے برابر گھی آپ یہاں اگر چاہیں تو بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پھر یہ اس کی ایک نامک پرائس ہے وہ بڑھ جائے گی ون ٹی سپون گالیں گے اس کے اندر بنیلا ایسنس اور اس کو مکس کریں گے یہاں پہ مکسنگ ایپورٹنٹ ہے یہاں پہ ہم نے ایک کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ییلو سے پیل ییلو جو ہے وہ ہو جائے یا اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جائے میں نے اس کو تقریباً پندر سے بیس منٹ تک کانٹینویس بیٹ کرتی رہی تھی یہ دیکھیں اس کے اوپر تھوڑا سا فون بھی آ چکا ہے تھوڑا سا جھاگ بن چکی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اس کے بعد ایک کپ میدہ لے لیں اس کے اندر ڈالیں گے بیٹر کے اندر شامل کریں گے تھوڑا ترہا شامل کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مکسنگ آسانی سے ہو جاتی ہے اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کریں اس طرح سے کوئی بھی ہمارا جو میدہ ہے وہ رہنہ جائے نیچے میں جب بیٹر مکس ہو جائے تو اس کو ہم ڈالیں گے اپنے سکیئر پین میں جو کی پین ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اگر آپ کے پاس گھر میں کچھ سپیچولا وغیرہ موجود ہے تو اس سے اس کے کنارے وغیرہ بھی اچھی طرح سے صاف کر لیں تاکہ بیٹر جو ہے وہ برطن میں لگا رہنا جائے اس کے بعد میں نے ایک پتیلہ لے لیا ہے اس ٹینڈ کے طور پر میں نے ایک چھوٹی سٹیل کی کٹوڑی لے لیا ہے اس کے اندر ہم اپنا یہ بیٹر یا پین جو ہے وہ اس کے اندر رکھ دیں گے اس کو کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک موٹا سا کپڑا بھی دے دیں گے اور اپنا ویٹ بھی تقریباً آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد یہ ہمارے بیگ تو ہو چکے ہیں لیکن میں مزید اس کے کلر کے لیے اس کو مزید بیگ کروں گی تھوڑی دے کے لیے اور مزید آدھا گھنٹہ یعنی کہ ایک گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں اس کے اوپر کلر بہترین سا آ چکے ہیں اب میں اس کو باہر نکالوں گی اور اس کو کچھ دے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتوں گی لیکن میں دیس منٹ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کو تار لیتے ہیں اس کا بٹر پیپر نکال لیتے ہیں اب اس کو کیک رسٹ کے جو پیسیز ہوتے ہیں جتنا بھی آپ سائز رکھنا چاہتے ہیں کیک رسٹ کا اس کے مطابق اس کو کٹ کر لیتے ہیں اس کے پتلے پتلے سے پیسیز کر لیں آپ اس سے مزید پتلہ اس کی ویرت کم کرنا چاہتے ہیں تو پتلہ بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں اب ہم کیک رسٹ کو دوبارہ سے بیک کرنے کے لیے رکھیں گے یہاں پہ جو ہمارے کیک رسٹ ہیں یہ ابھی سوفٹ ہیں آپ چاہیے تو اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن کیک رسٹ کیوں کہ ہمارے کرنچی سے ہوتے ہیں تو ہم اس کو مزید بیک کریں گے یہاں پہ میں نے ایک اور پین لے لیا ہے اس کو بھی میں نے یہاں پہ کٹوڑی ہی رکھ لی ہے سٹینڈ کے طور پہ پھر گھر میں کوئی سے جالی ہوتی ہے جیسے دودھ کو رکھنے کے لیے جالی سے تکیبن ہر گھر میں موجود ہوتی ہے ہم اس کو یہاں پہ رکھیں گے اور اپنے تمام کے تمام جو ہم نے کٹ کیے ہیں کیک کی پیسیز ان کو سیٹ کر لیں گے اب جو سائد لائٹ کر رہتی ہے ہم اس کو میچے کی طرف رکھ لیں گے تمام کے تمام کے کٹ رس کو میں نے جو ہے وہ میں انسٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ اس کی بیکنگ اس طرح امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم نے بہت ہی ہلکی آنچ کے اوپر رکھنا ہے تقریباً ایک گھنٹے تک اس کو بیک ہونے دیں لیکن آنچ ہماری بہت ہی ہلکی ہونے چاہیے درمیان میں میں اس کی سائد پہ تھوڑی تھوڑی چینج کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی یہ دیکھیں کہ کٹ رس ہمارے دیکھ ہو چکے ہیں کچھ کٹ رس جلدی بیک ہو چکے تو ان کا میں نے نکال لیا تھا اب ان کو پیپ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے زبردست سے بیک ہو چکے ہیں بہت ہی بہترین سے بہت کرنچی سے زبردست سے ساف سوٹریں ہیلتی گھر پہ تیار کی ہوئی کیک رس ریڈی ہیں آپ انہیں اے ایر کا ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے سیف پی کر سکتے ہیں ریسپی پسند آتی ہے تو ریسپی کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تھنکس پور واشنگ اللہ حافظ مجید رکھنم بوسیقی